مولانا مظہر الحق مولانا مظہر الحق مولانا 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 مولان جہاز میں مہتما گاندھی بھی یاترہ کر رہے تھے جہاز میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور ان کے بیچ خاصی اچھی دوستی ہو گئی وہ دسمبر 1888 کو لندن پہنچے اور تین سال انگلینڈ میں رہے اور بیلیسٹر کی ڈگری لے کر بھارت واپس آ گئے اور پٹنا میں پریکٹس کرنے لگے ایک سال بعد وہ یوپی جیوریشل سروس میں شامل ہو گئے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز افسر اپنے ادھینست بھارتی کرمچاریوں کے ساتھ اچھا پرتاب نہیں کرتے اور انہیں نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے 1896 میں اپنی نوکری سے تیاک پتر دے دیا اور چھپلا چلے گئے اس کے بعد سے انہوں نے دیش کی آزادی اور سماج کی بھرائی کی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا 1906 میں انہوں نے پٹنا میں پریکٹس شروع کی تھوڑے ہی سمیں میں ان کی گنتی چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگی اور انہوں نے بہت بڑے بڑے مفادموں کی پیروی کی 1913 میں کانپور کے ایک سڑک چوڑی کرنے کے لیے انگریز ادھیکاریوں نے ایک مسجد کا کچھ حصہ توڑ دیا جس پر مسلمانوں نے انگریزی سرکار کے ورد آندولن شروع کیا اس پر انگریز افسروں نے بہت سکتیاں کی اور گولی چلائیں اس میں کئی آدمیوں کی موچ ہو گئی انگریز افسروں کے ڈر سے کوئی ستھانی وکیل یا بیلسٹر اس مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تب مولانا مظہر الحق کانپور پہنچے اور بینہ کسی فیز کے یہ مقدمہ اپنے ہاتھوں میں لیا مظہر الحق کی تیز تردار دلیلوں کے آگے انگریز بست ہو گئے اور انت میں وائس رائے کے بیچ بچاؤ سے فیصلہ ہو گیا دھیرے دھیرے مظہر الحق کی لوگ پریتہ بڑھتی چلی گئی جب گاندھی جی پر موتیحاری میں دھارہ 144 کا انلنگھن کرنے کے لیے مقدمہ چلایا گیا تو وہ فوراں موتیحاری پہنچے مظہر الحق کے موتیحاری پہنچنے کے بعد انگریزوں نے مہتمہ گاندھی پر سے مقدمہ واپس لے لیا اس کے بعد گاندھی جی مظہر الحق کے ساتھ چھپرا چلے آئے ایسا مانا جاتا ہے کہ گاندھی جی کے ساتھ ان کے میل جول کی وجہ سے مظہر الحق کی زندگی میں بڑا پریورتن آیا انہوں نے رائیسانہ تھارٹ بارٹ کی زندگی چھوڑ کر سادگی کو اپنا لیا اور اپنا سب کچھ دیش سیوہ کے لیے سمربت کر دیا انگریزوں دوارہ رول ایٹ ایکٹ پاس کرنے کے بعد مہتمہ گاندھی نے آندولن شروع کرنے کی چہتابنی تھی جس پر گاندھی جی کو پنجاب سے گرفتار کر لیا گیا مرانا مظہر الحق نے بھی بڑے جوش خروش کے ساتھ ایسے جلسوں جلوسوں میں حصہ لیا اور آسایوگ آندولن کا تفانی دور شروع ہو گیا آسایوگ آندولن کا ایک گنیادی کارکرم یا تھا کہ ایسے اسکولوں اور کالجوں سے ودیارتیوں کو ہٹا لیا جائے جو سرکار سے سہائتہ پاتے ہیں پانچ جنوری ونیس سو اکیس میں بیہار نیشنل کالج کی استحفنہ مہتمہ گاندھی کی صلاح پر کی گئی اس سمیں ایک مہا ودیہ پیٹ بھی استعفت کیا گیا اس ودیہ پیٹ کا کلپتی مولانا مظہر الحق کو بنایا گیا بیہار اسکول آف انجنیرنگ کے ودیارتی جنہوں نے آسایوگ آندولن کے زمانے میں کالج چھوڑ دیا تھا مولانا کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ان کے لیے کوئی سمجھت ویوست تھا ہونی چاہیے جس پر انہوں نے فوراں اپنی سجی سجائی کوٹی سکندر منزل چھوڑ دی اور انہوں نے دیارتیوں کے ساتھ پٹنا دانا پور روڈ پر دگاہ کی ایک بار میں شرڑ لی انہوں نے کچھ جھوپڑیاں کھڑی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یا ایک آشرم بن گیا اس طرح سکندر منزل کی تھارٹ بارٹ کا جیون گزارنے والا ویکتی باغ میں بنی ہوئی چھوپڑی کا واسی بن گیا مولانا منظر الحق نے اس اسطحان کا نام صداقت آشرم رکھا آج کل بیہار کانگریز کمیٹی کا مکھیالے اسی میں ستھی تھے ستمبر 1921 میں انہوں نے پٹنا سے ایک انگریزی سابتاہک مدر لینڈ جاری کیا جو سارے دیش میں کافی پرسید ہو گیا انہوں نے اس رکپار کے دوارہ یا پرچار کیا کہ صحیح پرجات تنتر جائے کسی کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھا جائے وہ ہندو مسلم ایکتہ اور بھائی چارے کے بھی بہت بڑے پرچارک تھے انہوں نے اپنے بھاجڑوں اور لیکھوں میں بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ بھارت کی بھلائی اسی میں ہے کہ دونوں دھرمک کے لوگ مل جل کر رہے ہیں اپنے اکبار میں انہوں نے پریٹس شرکار کے عدیہ چاروں اور آزادی کے آندولن کے لیے بھی بہت کچھ لکھا ہے سرکار کے خلاف لکھنے کے لیے ان پر مقدمہ بھی چلایا گیا اور ہزار روپے کا جرمانہ لگایا گیا مگر انہوں نے جرمانہ دینے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے تین مہینے کے لیے جیل چلے گئے اس پرکار ان کا اکبار بند ہو گیا مانا جاتا ہے کہ مظہر الحق آزادی کے آندولن کرتاؤں کے پیچ بڑھتے مدبیدوں سے خوش نہیں تھے وہ سب ہی کو جوڑ کر رکھنا چاہتے تھے سب 1926 میں اکل بھارتی کانگریز کے گوہاوٹی ادیویشن کی ادھکشتہ کے لیے ان کا نام پرسٹ کیا گیا مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس وقت وہ راجنیتک جیون سے سنیاس لے چکے تھے اور ایک فقیر کا جیون بتا رہے تھے گاندھی جی نے ان کے جیون کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے مدبیدوں سے تنگ آ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے تھے وہ بہت بڑے دیش پریمی سچے مسلمان اور ایک بڑے دارشنک تھے پہلے وہاں بڑے رئیز سانہ تھاٹ پارٹ سے رہتے تھے لیکن جب آسیلیوک آنزولن چلا تو سب کچھ چھوڑ کر فقیری کا جیون اپنا لیا ان کی کتنی اور کرنی میں کوئی فرق نہیں تھا ان کا اصطاپت کیا ہوا صداقت آشرم بھارت کے دونوں دھرموں کو ملانے کا کام کر سکتا ہے 27 سمبر 1931 کو ان پر پیرالیسس اٹیک ہوا اور دو جنوری ونی سو تیس کو ان کا سورباس ہو گیا انہیں اپنے مکان کے بگیجے کے ایک کونے میں دفنا دیا گیا موسیقی